اسلام میں حکم یہ جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے جو بھی جو بیدس سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھئی جو مر گیا اس کو دفناو پکی قبر نہ بناو نہ قبروں پر پھول ڈالو کچھ بھی نہیں آرام سے ایک بالش قبر سیدھے سادھا دعا کرو قتل گلی سے نکلو اور سارے زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی امہ ہے ان کی قبر بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو میرے والد صاحب کی قبر سادھا مٹی کی قبر میرے شیخ محتریشن آل کی قبر سادھا مٹی کی قبر لیکن آپ نے کیا کیا قبروں کو پروٹوکول دیرا شروع کیا تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے پہلے چادریں چڑھائیں پھول ڈالے تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے یہ تو سب کی قبروں میں پھول ہو رہے ہیں یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے ان پہ پھول نہیں ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ دالا جائے گا یہ عام میت نہیں ہے پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے پھول ڈالتے ہیں ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا تو ہوتے 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 مزار بن رہے ہیں پھر قوالیاں ہو رہی ہیں پھر دھمال ہو رہے ہیں اب جو اس چیز کو بیدد نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حران ہے یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا نکل گیا تو بھائی اب اگلے سال تواف بھی ہوگا پھر اگلے سال سردے بھی ہوں گے کیونکہ بیدد کے پاؤں نہیں ہوتے ٹکتی نہیں ہے سنت ٹکتی ہے سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے قبر ایک بالے سے اچھی نہیں ہوگی پکی نہیں ہوگی کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ خبر کے اوپر کوئی